اگر آپ بھی روحی شرما کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ثابت کرنے کے لئے لڑ رہی ہے اور زیادی سی بات ہے ایسے حالاتوں میں ہر مقابلہ ان کے لئے جیتنا کسی پہاڑ توڑنے سے کم نہیں پرنت کولکاتا کی ٹیم کے خلاف جب ممبئی کی ٹیم میدان میں اترین تو ان کا درد سنکلپ ان کے پرفومنس میں دیکھا جا سکتا تھا گیندبازوں نے خاص طور پر بہت اچھا پرفوم کیا کہ بتا دے کارتی کے نام کے گیندباز نے وینکیٹے شہیر اور ان کے ساتھ ساتھ جن کے رہانے کو بھی آؤٹ کر دیا تھا انکیٹے شہیر جہاں اپنی پاری میں 43 رن لگا کر گئے تو وہیں رہانے نے بھی 20 سے 25 رن بنائے تھے ایک اچھی ڈیسنٹ شروعات مل گئی تھی کولکاتا کو لیکن اس کے بعد ایسا جادو چلا جسپریت بھومرا کا کہ کوئی چاہ کر بھی میدان میں کچھ کر ہی نہیں پایا نیتیش رانہ 26 گیندوں میں 43 رن ضرور سے بنا چکے تھے لیکن جسپریت بھومرا نے ایک ہی اوور میں سب کچھ بلٹ کر رکھ دیا دوستو سب سے پہلے بھومرا نے ریسل کو نو رن پر آؤٹ کیا اس کے بعد اسی اوور کی دوسری گیند پر بھی نیتیش رانہ کو آؤٹ کر کے بیک ٹو بیک دو وگلز نکالے اگے بھی دوستو بھومرا کے نام تین وگٹ رہے اور ممبائی کو لکشے ملا پورے 166 رنوں کا بلکشے کو چیز کرنے کے لیے روحی شرما میدان میں اترہی تھے ابھی بلہ گھومانا شروع ہی کیا تھا کہ ان کی کیچ آؤٹ کی اپیل کر دی گئی ٹی آر ایس ریوی لیا گیا تو پایا گیا کہ گیند تو بلے پر لگی نہیں ہے لیکن پھر بھی ریوی میں سپائکز دکھ رہے تھے اور انہی سپائکز کے بلبوتے پر روحی شرما کو دوستو آؤٹ قرار دے دیا گیا دوستو آپ بھی تصویریں دیکھ سکتے ہیں روحی شرما واقعی میں نوٹ آؤٹ تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر باوال مچ گیا کیونکہ ممبائی کی ٹیم کی ہار کا ذمہ دار امپائر کے اس غلط فیصلے کو ٹھہرائے جا رہا ہے اور اب اس پر ہمارے دکھوجی نے بھی اپنا بیان دیا ہے سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ کومنٹری کر رہے ہیں سرنک عوض کر رہے ہیں اپنے بیان نے کہا دیکھیں امپائر کا فیصلہ میدان میں انتیم فیصلہ مانا جاتا ہے تو امپائر کو صحیح فیصل لینے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں پر ٹیکنالوجی چیلنج کرنے والا فیصلہ بن چکا تھا اور امپائر نے خود کو بیوز پا کر روحید کو آؤٹ دینا ہی صحیح سمجھا یہ صحیح نہیں ہے ٹیکنالوجی بھی انسان نہیں بنائی ہے اور وہ بھی قلط ہو سکتی ہے تو ہمیں اس پر پوری طریقے سے نربر تو نہیں رہنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اچھ آدھیکاریوں کو اس میں ادخل اندازی کر کے اس پر جانچ کرنے چاہیے تاکہ آگے کسی بھی فیصلے میں اس طریقے کی غلطیاں نہ ہو دوستو آپ کا بتا دے کہ وریندر سہواگ نے بھی اپنے بیان میں کہا میدانی امپائر اگر غلط فیصل لیتے تو سمجھ جاتا لیکن تھرڈ امپائر تو بار بار بڑی سکرین میں دیکھ رہے تھے کہ گیند بلے پر چھو ہی نہیں رہی ہے پھر بھی سپائیکس میں سگنلز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب شاید کچھ ہوا کی وجہ سے بھی تو آواز آ سکتی ہے رکھتا ہے کہ اب تک ہم تقنیق پر پوری طریقے سے بھروسہ نہیں کر سکتے اور ایسے معاملوں میں بلے بازوں کے حق میں بھی کبھی قبار تو فیصلہ جانا چاہیے وہیں دوستو آپ کے بتا دے کہ رفان پتھان نے بھی کمنٹری کرتے ہوئے کہا تھا تھرڈ امپائر کو صاف صاف دیکھ رہا تھا کہ گیند بلے سے بہت دوری پر ہے اس کی آواز نہیں آ رہی تو ظاہر سی بات ہے روحید شرمان نوٹ آؤٹ ہونے ہی چاہیے تھے لیکن پھر بھی امپائر نے روحید کے خلاف فیصلہ دیا اور گیند باز کو اس سے سہرہ مل گیا لگتا ہے کہ اس کے خلاف سکت سکت ایکشن ہونا ہی چاہیے تو وہیں دوستو آپ کے بتا دے کہ سورف گنگولی نے بھی اپنے بیان میں کہا دے کہ کھلاڑی ہونے کے ناتے کھلاڑیوں کو امپائر کے فیصلے کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے لیکن اس طریقے کے فیصلے دے کھلاڑیوں کا منوبل بھی ٹوٹتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کانون بنایا جا سکتا ہے کہ اتنے پیچیدے ماملوں میں فیصلہ دونوں پارٹی میں جس کے حق میں جانا چاہیے اس کے حق میں جائے تاکہ بلے باز بھی خوش رہے اور گیند باز بھی روحی شرما کے ساتھ تھوڑا بہت تغلط ہوا ہے سو روحی شرما کو آؤٹ دینے پر پورت دیش میں بوال مچ چکا ہے کیونکہ وہ واقعی میں نوٹ آؤٹ تھے لیکن آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے روحیت آؤٹ تھے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بات